کسی نگر میں کوئی گردھاری نام کا اماندار آدمی رہتا تھا اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا ایک دن اسے نگر کے بیچ راستے میں منتری بیرول جی ملتے ہیں گردھاری کو اداس دیکھ کر منتری بیرول اداسی کا کاران پوچھتے ہیں پھر گردھاری بتاتا ہے ایک دن جب وہے راستے سے گجر رہا ہوتا ہے تب ہی جاتی ہوئی بیلگاڑی سے ایک اناج کی بوری گر جاتی ہے یہ دیکھ کر گردھاری انہیں آواز لگا کر روکتا ہے بیاپاری اس گردھاری کی امانداری دیکھ کر خوص ہوتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے ایک اماندار آدمی کے جورت تھی جو میرے گودام میں نگرانی رکھ سکے کیا تم میرے گھر کے پاس گودام میں کام کروگے ہاں میں کام کروں گا گردھاری اس بیاپاری کے گودام میں کام کرنے لگتا ہے اس بیاپاری کے گھر میں ایک رسو یہ کام کرتا تھا ایک دن بیاپاری کا پتر تجوری سے سککوں سے بھری ایک تھیلی نکال لے جاتا ہے جب بیاپاری رسوئیے پر سب کے سامنے چوری کا الجام لگاتا ہے اور اسے بیجت کرتا ہے تب گردھاری سامنے آ کر کہتا ہے مالک چوری اس رسوئیے نے نہیں کی وہ سککوں سے بھری تھیلی آپ کے ہی پتر نے تجوری سے نکال لی ہے سککوں سے بھری تھیلی کو نکالتے ہوئے میں نے اسے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا نگر کے سارے لوگ گردھاری کے امانداری سے بھلی بھاتی پریچت تھے یہ جان کر بیاپاری اس گردھاری کو کام سے نکال دیتا ہے منتری بیرول کہتے ہیں تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے تمہاری امانداری سے تمہیں بیاپاری کے یہاں کام ملا اور تمہاری امانداری سے ہی تمہارا کام بھی چھن گیا یا دی تم کچھ نہ بولتے تو اس رسوئیے کا کام چھن جاتا اور بیاپاری کے پتر کی سچائی بھی سامنے نہیں آتی تمہاری امانداری نے تمہیں اس کام سے دور کر دیا اس کا مطلب تمہاری امانداری تمہیں اس سے بھی اچھا کام دلانا چاہتی ہے اس لئے اماندار ہمیشہ رہنا ٹھیک ہے منتری بیرول جی ایک مہینے بعد منتری بیرول جی آپ نے صحیح کہا تھا ایک ہیرے کے بیاپاری نے میری امانداری سے خوش ہو کر مجھے کام پر رکھ لیا ہے آخر امانداری نے تمہیں صحیح کام دلا ہی دیا